السلام علیکم اور آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ موسٹلی پلیئرز جو ہے انٹرنیشنلی ٹریگر مومنٹ کرتے ہیں اور دومیسٹک میں بھی اور چھوڑے بچے بچے کرکٹ سیکھتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھتے ہیں وہ ٹریگر مومنٹ کرتے ہیں تو اس میں نہ کچھ نہ کچھ چیزی ایسی ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ ٹریگر مومنٹ کس ٹائم پہ ہونا چاہیے اور کب تک ہونا چاہیے اور مطلب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ٹریگر مومنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ضروری ہو گیا کیونکہ بولر کی لائن اور لند کو ڈسٹرپ کرنا بولر کی مائنڈ کے ساتھ کھیلنا کیونکہ ٹریگر مومنٹ سے پہ جو بولر بول پکڑ کے آتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتے ہے کہ اس بول پہ میں نے کیا کرنا ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا اس کے بعد بیٹسمن بھی آج کل بڑے you know that کے ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزی جو ہے نا یوٹلائز کرتے ہیں تاکہ بیٹسمن کی بولر کی مائنڈ کے ساتھ وہ کھیلے تاکہ اس کا لائن اور لند جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو تو اس کے لئے ٹریگر مومنٹ کا ٹائمنگ اور طریقہ کیا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ٹریگر مومنٹ آج کل ہم یہ کرتے ہیں کہ بولر آ گیا اور بولر نے جیسے بول کو لوڈ کیا تو ہم نے جا کے ٹریگر مومنٹ تو اس دوران آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ شیک ہو جاتا ہے پھر آپ کو جو ہے نا وہ چیزی بیلنس بھی شیک ہو جاتا ہے آپ کا جو ٹریگر مومنٹ کرانا کا منڈ بھی شیک ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ بال کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر سکتے ہیں بول پہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ٹریگر مومنٹ کا جو سب سے مین چیزیں وہ کیا ہے ٹریگر مومنٹ یہ ہے کہ جیسے بولر آ جوFor contin جہاں پہ وہ بال کرتے ہیں جہاں پہ وہ بال کو لوڈ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ٹرگر مومنٹ پورا کرنا ہے ٹھیک ہے جب ٹرگر مومنٹ آپ کو پورا ہوگا تو پھر وہ بالر آپ کو بال کرے گا تو اس سے پہلے کی وہ ڈیلیوری سے آپ بالکل بیلنس میں ہو تاکہ آپ اس ڈیورنگ دے ڈیلیوری آپ اپنی بالر اس کو شیک کرتے ہو تو پھر آپ کو بال جج کرنا مشکل ہوگا تو کیا کرنا ہے کہ بولر کی سٹرائیڈ میں سٹرائیڈ اس کو کہتے ہیں بال کو لوڈ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا ٹرگر مومنٹ جو ہے وہ کیا کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے تب ہی جا کے آپ اس کو اچھے طریقے سے کل سکتے ہو آپ کی جو ہے بیلنس بھی ٹھیک رہتا ہے بال کے اوپر فوکس بھی ہوتا ہے اور ڈیورنگ جب اس نے لوڈ گیا آپ ٹرگر مومنٹ کرتے ہو تو آپ کو ایک بلکل آپ کی باڈی جو ہے نا ہیل جا دیے تو آپ بالکل بھی اس کی لائن اور لیند اور اس چیز کو آپ بالکل کور نہیں کر سکتے تو یہ جو چھوٹے چھوٹی چیزی ہے اس کو جو ہے آپ لوگ اپنی ذہن میں رکھیں یقیناً اس سے آپ لوگ کو بیٹنگ کرنے میں فائدہ ہوگا اور آپ اچھے سے اچھے رنز کر سکتے ہو تو یہ تو تھوڑی سی ٹپس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ